بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گونل ایک بات کہتے ہیں کہ جب انسان میں حیاء نام کی چیز نہ رہے نا پھر وہ جو مرضی کریں کہنے کے مطلب ہی ہوتا ہے کہ حیاء کیا ہوتی ہے ایک پردہ ہوتا ہے ایک آپ کی لیمٹ ہوتی ہے جب وہ کراس ہو جائے پیچھے کچھ نہیں دہ جاتا میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں حکومت کو بے حیاء لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہتے ہیں کہ بیزتی اور سردی جتنی زیادہ محسوس کرے اتنی زیادہ لگتی ہے اور اگر آپ محسوس ہی نہ کریں تو آپ کو لگتی نہیں ہے اس حکومت کا یہ حال ہے اس حکومت کو پتا ہے عبامی محاس کے اوپر اس کی کتنی مقبولیت ہے اور عبامی محاس کے اوپر ان کی کتنی قبولیت ہے اور اس کے بعد یہ کیا کر رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کرنے کے لیے ہم کسی حد تک بھی جائیں گے آپ نے عمران خان کی حکومت گرہ دی تھی کہ آپ مرضی کا کوئی اہدے کے اوپر کس طرح پر نہ لگا رہا چاہتے ہیں آپ نے لگا لیا کیا ہوا ٹھیک ہے آپ کو حکومت مل گئی ہو سکتا ہے الیکشن میں آپ کے نتائج دبدیل ہو گیا سب کچھ ہو گیا لیکن کیا آج اتنا کچھ ہو رہا ہے ریلیونٹ کون ہے نواز شریف یا عمران خان نواز شریف آپ کو پتا ہے کہ آج صبح رائیونٹ سے نکلے اسلامباد پہنچے اور وہ کل تک تو ووٹ کو عزت دیتے تھے اب یہ جو آئینی ترمیم ہوئی اس میں ووٹ دیں گے اور ان کی جب آج شریف سے ملاقات بھی ہونی تھی تو جناب صورتحال یہ ہے کہ حکومت جو ظاہری ہے اور وہ حکومت جو ظاہر نہیں ہوتی جو دکھائی نہیں دیتی اور اصل حکومت پاکستان میں وہی ہوتی ہے وہ سب گھوڑے دوڑا رہے ہیں بات نہیں بن رہی کیسے کبھی مولانا فضل نے مانکومن آنے کی کوشش کی جا رہی ہے ادھر سے فرصت ملتی ہے تو پھر تماشا لگاتے ہوئے کبھی اختر مہنگل تک کو یہ وہی اختر مہنگل ہے جن کے مطلب میں بتایا جاتا ہے وہ تو ریاست مخالف وہ تو فلاں ہیں شہباز شریف نے پہلے فون کیا بات نہیں بنی پھر ذرا اندازہ کیجئے کہ حکومت کی ترمیم کے لیے کون فون کر رہے ہیں سادق سنجرانی آپ پی ٹی آئی والے بھی گوائی دیں گے سادق سنجرانی کن کا نمائندہ ہے وہ ہیرہ کس کا ہے یہ وہی لوٹ وہی قبیل ہے سادق سنجرانی انوار کاکر انوار کاکر وہ جو وزیراعظم نگران تھا محسن نکوی سرفراز بکٹی یہ سارے ہیرے ہیں جو تراش کے لائے گئے ہیں اس قوم پر مسلط کیے گئے ہیں تو سادق سنجرانی نے ٹی لی فون کیا اور سینٹ میں کہا کہ ہمیں دو ووٹ دیں اور سینٹ میں اگر دو ووٹ نہ ملیں تو دو تہائی اکثریت نہیں ملتی آپ جو مرضی کر لیں تو جناب افتر مینگل نے ان دو ووٹوں کے بدلے دو ہزار لا پتہ افراد مانگ لیے ہیں ظاہر ہے ہر کوئی اب اپنے مطالبات ٹیبل پر رکھے گا بات چیت کرے گا کوشش کرے گا اس میں سے اس کو زیادہ سے زیادہ شیر ملے وہ حکومتی لوگ یا وہ لوگ جو لوگوں سے پورے ہاتھ سے سلام نہیں لیتے وہ جپیاں ڈالتے میں نظر آ رہے ہیں عساق دار جو ہیں وہ آج مولانا فضل الرحمان کے گھر گئے جپی جپی ڈالی اور لیکن پھر بھی بات نہیں بنی اور اس کے بعد اطلاعات یہ ہے کہ اس وقت حکومت اور اپوزشن اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں لیکن بات بن نہیں رہی خصوصی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ ہوگا اور مولانا فضل الرحمان بھی اس میں ممکنہ طور پر شرکت کر سکتے ہیں اچھا اس کے بیچ میں کیا ہوا کہ ایک تو محسن نکوی پھر دوڑ کے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے اور خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور عاظم نظیر طارد اور اساگڈار کو جو ہے باہر بلایا اور یہ کہا کہ ان کو ساتھ لیا اور اپنے چیمبر میں چلے گئے اساگڈار کی عاظم نظیر طارد صاحب کی کیا کہہ سکتے ہیں وہ تو چاہتے تو محسن نکوی شہباز شریف کو بھی اشارہ کرتے اور شہباز شریف کی کیا مجال کیونکار نہ کرتے اور محسن نکوی کہتے ہیں میرے چیمبر میں آجتے ہیں وہ وہاں پہ بھی پہنچ جاتے اب صورتحال اس وقت ہے کیا صورتحال یہ ہے کہ مولانا صاحب سے حکومت کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں لیکن ابھی تک اطلاعات کے مطابق مولانا صاحب نہیں مان رہے تحریک انصاف اپنا گھڑا دڑا رہی ہے اور اب سے تھوڑ در پہلے تحریک انصاف کا وفد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے وہاں پہ پہنچا ہے اب کچھ معاملات کے اوپر جہاں چلے یہ مان لیتے ہیں کہ مولانا بھی تیار نہیں ہے لیکن اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک تو حکومت ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ حکومت کو شکست ہو رہی ہے آج صبح اجلاس تھا پھر آپ نے شام چار بجے اجلاس کی بات کی تبدیل کر دیا اور اب سینٹ کا جو اجلاس ہے اس کا وقت بھی تبدیل ہو گیا اور بتایا گیا جو سینٹ ہے وہ چار بجے کی بجائے اب شام سات بجے ہوگا اور سینٹ کے دفاتر ہیں وہ اجلاس ختم ہونے تک کھلے رہیں گے ان سے ہٹ کے وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا وہ بھی تاخیر اور سب کچھ کیا گیا تو بات بن نہیں رہی اب برسگوہ اور عمر یوب صاحب زیادہ حمد رضا جو ہیں وہ مولانا صاحب کے گھر پہنچے ہیں اور قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہمیں بتایا گیا تھا چار بجے شروع ہوگا وہ اب کوئی رات آٹھ بجے کے قریب ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے یعنی ایک پورا تماشا ہے جو اس ملک کے اندر لگا ہوا ہے اور بلیو می ان چیزوں کا پاکستان کے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ صرف اور صرف چند خاندان ہیں اور یہ جو لوگ حکومت کے اندر ہیں یہ ان کے مفادات کا تحفظ ہے یعنی اس ملک کے اندر طبقہ ہے جو حکومت میں تو نہیں ہے لیکن ظاہر ہے وہ حکومتوں سے بھی اوپر ہے شاید وہ چاہتے ہیں کہ ججز کو سبق سکھایا جائے اب خاجہ سے دعویٰ کرنگی ہمارے پاس دو تیائی ایک صرف موجود ہے اور ادھر عطا تارٹ صاحب کہہ رہے جناب ہم نمبر گیم کا مسئلہ نہیں ہے ہم اچھی خبر سنائیں گے اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے تماشے کے بیچ میں کیا کچھ ہو رہا ہے اب اطلاعات ہی آ رہی ہیں کہ دونوں طرف سے تجاویز ہو رہی ہیں بتایا جا رہا ہے جی چیف جیسٹس کا جو تقرر ہے اس کی بجائے پانچ ججز کی بجائے جو تین ججز ہیں ان کا پینل لانے کی تجویز دے دی جائے تو مولان فضل الرمان نے بھی حکومت کے دو تجاویز دی ہیں تو یہ ساری باتیں ہیں لیکن ظاہرہ تحریک انصاف کے پر ایک دباؤ بھی ہوگا کہ آپ کل تک اس اسیملی کو فارم 47 کی اسیملی کہتے تھے اور اگر آپ ان کے حق میں ووٹ دیں گے تو بھی آپ کا ووٹر آپ کا سپورٹر آپ سے نراز ہوگا اور حکومت کے انتعلق اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے مجوزہ آئینی ترمیم کے دو ڈرافٹ تیار کر لی ہیں اور اگر تو مولانا فضل الرمان جو ہیں ان سے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر بھاری برکم جو ڈرافٹ ہے وہ کابینہ اور پارلیمنٹ پیش کیا جائے گا پھر اگر مولانا صاحب نہیں مانتے جو کہ ابھی تک نہیں مان رہے تو پھر وہ بنیادی جو ترمیم ہے اسی والا جو ڈرافٹ ہے وہ کابینہ سے منظور کروایا جائے گا اب کیا اس ترمیم کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہیں اس کا بھی بھانڈا پھوٹ گیا ہے ایک تو آرٹیکل ففٹی ون میں ترمیم کی جائے گی اور یہ پاکسن تحریک انصاف کو مقصود نشستے دینے کے حوالے سے ہے نمبر ون اس کے بعد ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جی چیف جسس سپریم کورٹ کی جزز میں سے حکومت لگائے گی آئینی عدالت کے باقی چار جزز بھی حکومت لگائے گی اور آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جزز کی تایوراتی کے لیے جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو اکٹھا کیا جائے گا چلیں آئینی عدالت قائم کی جائے گی جو آئینی عمور کو دیکھیں گی آئینی عدالت میں آٹیکل ون ایٹی فور ون ایٹی فائی ون ایٹی سکس سے متعلق درخواستوں کی سمات ہوگی اس کے بیچ میں ایک اور چیز ہو رہی ہے اور وہ کیا آرٹیکل ون ایٹی سیون کورمنٹ کیا جا رہا ہے اور وہ کیا ہے عدالت نے ان کے پاس استحقاق ہوتا ہے کمپلیٹ جسٹس کا جو کہ انہوں نے استعمال کیا پاکستان تحریک انصاف کو مقصود مشیصتیں دینے کے حوالے سیوہ نیٹی سیون کے تحت اس کو بھی تنمیم کیا جا رہا ہے اور پھر ایک اور امپورٹن بات یہ ہے کہ جو استعمد ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کو نوٹیشن اور ٹرانسور کے تحت دوسرے صوبوں کی ہائی کورٹ میں بھیجا جائے گا وہ کیوں کیونکہ سب سے زیادہ جو پرابلم ہیں وہ استعمال ہائی کورٹ کے ججز کر رہے ہیں تو استعمال ہائی کورٹ کے ججز کو روکا جانا ضروری ہے تو یہ بنیادی طور پر خط لکھنے والے چھے ججز کو فکس کرنے کی کوشش ہے اندازہ لگائیے کہ سسٹم کی ترجیحات کیا ہے پھر اطلاع یہ ہے کہ جو سکندر سلطان راجہ ہیں چونکہ انہوں نے بڑی خدمات سارا نام دی ہیں تو آئینی ترمیم کے ذریعے ان کو بھی نوازنے کے حوالے سے کام ہے وہ کیا ہے کہ جی چیف الیکشن کمیشنر کی مدت ملازمت مکمل ہونے پر جب تک نئے چیف الیکشن کمیشنر نہیں آ جاتے تو موجودہ الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کام جاری رکھیں گے حکومت کی تجویزی ہے لیکن پہلے یہ تھا کہ اگر چیف الیکشن کمیشنر ریٹائر ہو جائیں گے تو ریٹائر ہونے دے جو الیکشن کمیشنر کا سینئر میمبر ہوتا ہے وہ بتا رہے قائم اقام چیف الیکشنر کام کرتا ہے اور اب یہ تماشے لگا کے اس ملک کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے چلیں دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے اپنا محسنر خیال لکھئے گا خدا حافظ